اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام صرف پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر دو سو ستاٹھنا جس کا نمان مکہ مکرمہ میں داخلے کی شان کن کی شان آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ہم حج کے واقعاتوں کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے حج ادا کیے تھے اور آپ کی شان کیا تھی جو آپ نے تیس سال محنت کی تھی مکہ تل مکرمہ سے نکل کر تیرہ سال میں پھر ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال اب اللہ تبارک وطالعہ اس کا خاصہ اس محنت کا صلح آپ کو دکھانے والے تھے خجت الودا کے موقع کے بعد یہ انہی کی شان کا ذریعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو خطر جو سمندر تھاٹے مارتا وہ سمندر جو مومنین کا تھا صحابہ اکرام کا تھا یہ ان سب کا نتیجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا گردشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ مدینہ پاک سے روانگی کی شان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب نکلے تھے مدینہ پاک سے کہاں کا ٹھہراو کیا تھا کہاں کا پڑھاو ڈالا تھا اور کیا شان تھی اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں قافلے کا علم ہوا کچھ مکہ والے بوز کی طریعت نبی آئے وہیں مکہ اس میں حج کرنے خطر تو لوگ خوشی سے باہر نکل آئے حاشمی خاندان کے بچے خوشی میں ناجتے کوتتے سواری مبارک کے ساتھ چپک گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کسی کو آگے بٹھایا اونٹنی کے کسی کو پیچھے بٹھا لیا کعبہ پاک پر جنہی نظر پڑی تو یہ مبارک دعا ہونٹوں پر آگئی اللہم زد بیتک ہادا تعظیم و تشریفہ اے اللہ اپنے اس گھر کی عظمت اور شرف میں زیادتی فرمان خانے کعبہ پر نظر پڑتے ہی لبائک اللہم لبائک والا ذکر بھلند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تواف کے لئے حجر اسوط والے کونے پر پہنچے کونے پر پہنچ کر استلام فرمایا یعنی حجر اسود کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر بوسا دیا اور اپنی دائیں طرف سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف شروع کیا پہلے تین چکتروں میں رمل یعنی سینہ تان کر اکڑتے ہوئے بہدری دکھاتے ہوئے پہلوان کی چال چلیں یہ ہم نے کب پڑا تھا کس کا حکم ہوا تھا کب صحابہ اکرام مدینہ کی جانب امنا کے لئے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا نا کہ یہ مہستوانہ مشرقی نے مکہ یہ مشرقی بیمار شاید اکڑ کر سینہ تان کر کندے سے کندہ ملا کر پھر اس وقت صحابہ اکرام چلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینہ تان کر بہدری سے اکڑتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کوئی اکڑ کتنی اخلاص والی اکڑ پسند آئی تھی کوئی پہلوان کی چال چلے اور آج تک اسی طریقے سے تواف کرنا ہے باقیہ چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے سات چکر مکمل فرما کر یعیت مبارکہ پڑی وَتَّخِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا تلاوت فرماتے ہوئے مقامِ عِبْرَاہِم پر تشریف لے گئے پھر مقامِ عِبْرَاہِم سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تواف کی دو رکات ادا فرمائی مقامِ عِبْرَاہِم سے سوری اخلاص قُلْوَ اللَّهُ اَحَدْ پَڑی پھر حجرِ اسود پر تشریف لے گئے اور استلام فرما کر صفا کی طرف تشریف لے گئے استلام یعنی کہ ان کو چوما بوسا دیا پھر صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفا اور مربع اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر جب صفا پر چڑے اور کعبہ پر نظر پڑی تو زبان مبارک سے بابرکت الفاظ جاری ہو گئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لئے تمام بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے تمام نشکروں کو شکست دے دی یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دھو رہے اور اسی دوران اور دعا بھی مانگی پھر صفا اسے مربع کی جانب روانہ ہوئے اور نشیبی جگہ میں پہنچے جہاں آج سبز بتیاں ہیں تو تھوڑے تیزی سے چلے پھر مربع پر پہنچ کر بلکل ویسہ ہی کیا جیسا صفا پر کیا تھا جب آخری چکر مربع پر مکمل فرمایا صحابہ اکرام سے فرمایا اگر میرے خیال میں پہلے وہ بات ہوتی آیتہ آکھ کا تو ایچس نبیر حمد صلی اللہ علیہ وسلم موفرمو کہ اگر میرے ذہن میں وہ بات پہلے آتی میرے خیال میں وہ بات آتی جواب جو اب آئی ہے تو میں اس طواف اور صحیح کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا لہٰذا جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں یمن اس قربانی جانور چھنکے ہیں وہ اس کو عمرہ بنا لیں اور احرام کھول دیں بعض محبین کے لئے احرام کھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ ایچس نبیر حمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احرام بانا ہوا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی مزید وضاحت فرمائی کہ میرے پاس چونکہ قربانی کے جانور موجود ہیں اس لئے میں نے احرام نہیں کھولا ہاں اگر پہلے میرے ذہن میں یہ بات ہوتی تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نلاتا کیا کہتا اس آئی؟ دراصل بات یہ تھی کہ عرب کے بعض جاہلوں نے دور جاہلیت میں ایک مسئلہ گھر لیا تھا کہ ذل قد شوال ذی قدہ ذل حجہ یہ حج کے مہینے ہیں ان میں عمرہ کرنا گناہ ہے یہ ان کی ان کا مسئلہ گڑا ہوا تھا مشرقین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رسم کو ختم کرنا فرمانا چاہا تھا حضرت سواقہ بن مالک کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے پھر دوبارہ حج کے لئے حرام باندھ کر حج کرنا صرف اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری سے ملا کر اس طرح فرمایا داخل فرما کر فرمایا کہ ہمیشہ کے لئے عمرہ حج کے ساتھ ہوگا اس کے بعد آٹھ دلہجہ دس ہجری تک یعنی چار دن مکہ کے اوپری علاقے حجون میں قیام فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مکہ سے منع کی طرف روانگی کا منظر رحمت اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے نکلے تھے اس وقت آپ کے ساتھ چالیس ہزار تھے جب آپ حج کی نیت سے نکلے تھے تو صرف چالیس ہزار تھے صحابہ اکرام تھے مکہ تل مکرمہ تک پہنچتے پہنچتے بطور خاص عرفات کے میدان میں جمع جب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراں تو اس وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام جمع ہو گئے نکلے کتنے ساتھ تھے چالیس ہزار لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک لاکھ چوبیس ہزار بعض روایتوں میں چوالیس ہزار کا ذکر آتا ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار چورتالیس ہزار چورتالیس ہزار کا ذکر آتا ہے ایک لاکھ کیونکہ ہر امتی کی ایک ہی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی دھول کو اٹھا کر سرما بنا لیں اور ہر ایک بات کو آنکھوں سے دیکھ کر آج سیکھ لیں نہ جانے کل کیا ہوگا جن صحابہ اکرام نے احرام کھول دیا تھا آٹھ ذل حجہ کو انہوں نے احرام بہاند لیا تو تمام صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز فضر کے بعد منع کی طرف چل پڑے سب لوگ احرام کی دو چادروں میں تھے اور ہر ایک زبان پر وہی توحید والے کلمات لبائک اللہم لبائک تھے بدن کے ایک عزو سے اپنے مالک کے سامنے ایک آجزی و مسکنت کا اظہار کر رہے تھے منع پہنچ کر یہ دن اور اگلی رات منع میں ہی گزاری زور، اثر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں وہیں ادا فرمائی منع میں فجر کی نماز ادا کر کے جب پہاڑوں پر سورج کی شائیں پھیل گئی تو رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ لاکھ انسانوں کے قافلے کے ساتھ عرفات کی جانب روانہ ہو گئے دور جاہیلیت میں ایتز بی اخ رواج تہ دوران اسمیز مشرقی نے مکہ اور رویج کرمت دور جاہیلیت میں قریش نے ایک نئی رسم اور بیدت یہ ایجاد کر لی تھی کہ ہم بخشے بخشائی تھی میں اس پہنیس پانچ سوانن کے شیب بخشے بخش اس کا چیزیاد عبادت کا بھی ضرورت یہاں عرفات کے میدان میں جانے کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بخشے بخشائیں عام لوگ جائیں ہمیں عرفات جانے کی کیا حاجت ہے آج جاہیلیت تکبر اور گمنڈ کے سربت ریزہ ریزہ ہو رہے تھے قریش کا خیال تھا کہ آپ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات نہیں جائیں گے ہماری جہیلیت والے طریقے کے مطابق مزدلفہ سے ہی واپس تشیف لائیں گے باقی گزیں لیکن آپ مزدلفہ سے واپس آئیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا ثُمَّا فِيضُ مِنْ حَيْثُ عَفَادَ النَّاس پھر تم اسی جگہ سے ہو کر آؤ جہاں سے عام لوگ ہو کر آئے پھر اسی طرح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھ عرفات تشیف لے گئے جہاں مسجد نمرہ کی جگہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ لگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا پھر جب زوال کا وقت ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اٹھنی پر بیٹھ کر آگے میدان میں تشیف لے گئے اور اٹھنی پر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا اور ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا ایک بہت بڑا طویل خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اس میں بڑی بڑی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں امت اس مسلمہ کے لئے بہت ہی نمائی بات ہیں وہ یہ خطبہ چند سال قبل ہم نے اپنے ادارہ مرکز المعارف سے مرکز المعارف سے عربی اردو انگریزی میں شائعہ کیا تھا اب بہت ساری اداروں نے شائعہ کر لیا ہے ونکر انہیں شو مختلف ادارہ ہوتی ہے مختلف جماعت ہوتی ہے شائعہ کرم ہوتی ہے خطبہ ترجمہ اور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سرطنگار کہ اس کا مطالعہ ضرور آپ کر لیا کریں ہم انشاءاللہ کل اس خطبے کی کچھ جنگ جنگیا پڑھیں گے آج یہیں تر مختصر کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرطنگار ملکہ دیجئے پر حفیق عطا فرمائے کال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خطبہ کی چند جلکیا وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی وصحابہ الرمائن ورحمت 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 ورحمت